بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام کے تحاس میں کمبیش ستائس گزوے ہوئے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے اور جس میں نو گزوے ایسے ہیں جن میں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑائیاں بھی ہوئی اور ان نو جنگوں میں جنگ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو دو ہجری رمضان میں مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑی گئی تھی اسلام کے تحاس میں جنگ بدر کو کافی اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد سچ اور جھوٹ دونوں کھل کر سامنے آ گیا اور اسلام کو ایک بہت بڑی طاقت اور کامیابی ملے اور یہاں سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ اور امنگ پیدا ہوا کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ ہیں تو بھلے ہی ہماری تعداد کم ہو کامیابی ہمیں ملے گی کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے دوستو جنگ بدر کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بدر ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ سے تقریباً اسی میل کی دوری پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں جاہلیت کے زمانے میں سال میں ایک بار میلا لگتا تھا یہاں ایک کنوا بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا اور اسی جگہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا جس میں مکہ کی کافروں اور مسلمانوں میں ایک خونی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ جیت اور وہ کامیابی نصیب ہوئی کہ اس کے بعد اسلام کی عزت اور عظمت میں چار چاند لگ گیا اور اس سے پہلے مکہ کے کافروں کی جو عزت اور عظمت پورے عرب میں تھی وہ مٹی میں مل گئی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرکان رکھا ہے قرآن کریم کی سورہ انفال میں ڈیٹیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں مختصر طور پر بار بار جنگ بدر کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت اور کامیابی کے بارے میں احساس جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور تھے اور تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھے تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے بیچ بدر میں یہ جنگ کیوں ہوئی یعنی جنگ بدر کا واقعہ کیوں ہوا آخر اس کی کیا وجہیں تھی تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا تھا اور اس لشکر میں آٹھ یا بارہ مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت تھی دو دو آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لفافہ عطا فرمایا تھا جس کے اندر ایک مہر لگا ہوا خط بھی تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا جب وہ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم تائف اور مکہ کے بیچ اس جگہ ٹھہر جاؤ جسے نخلہ کہا جاتا ہے اور مکہ کے کافروں کے تجارتی کافلے پر نظر رکھو اور جو چیز ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہو ہمیں خبر دیتے رہو یہ کام تو بڑا خطرناک تھا کیونکہ دشمنوں کے علاقے میں رکھ کر جاسوسی کرنا موت کو دعوت دینا تھا مگر یہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول سے اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے حکم پر لبائک کہتے ہوئے تیار ہو گئے اور یہ لوگ نخلہ کی سرزمین پر پہنچ گئے جس دن یہ لوگ پہنچے وہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور اسی دن مکہ کے کافروں کا ایک تجارتی کافلہ وہاں سے گزرا جس میں عمر بن حجرمی اور عبداللہ ابن مغیرہ کے دو لڑکے عثمان اور نوفل اور حکم بن قیسان وغیرہ تھے اس کافلے میں اونٹوں پر کھجور اور دوسرے بجنس کے سامان لدے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم اس کافلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کافلہ مکہ میں پہنچ کر ہمارے بارے میں بتا دے گا اور پھر وہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اگر ہم آج جنگ کرتے ہیں تو سنو یہ رجب کی آخری تاریخ ہے اور شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر آئے گا لیکن مرتا کیا نہ کرتا آخر یہ تیہ ہوا کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تیمی نے ایک ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر ڈائریکٹ عمر بن حجرمی کو لگا اور اسی تیر سے وہ واصل جہنم ہو گیا مر گیا جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی کہ مسلمانوں نے عمر بن حجرمی کو قتل کر دیا ہے تو وہ لوگ غصے میں آگ ببولہ ہو گئے اور ان کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہو گیا کہ ہم خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے تو جنگ بدر کی ایک وجہ یہی عمر بن حجرمی کا قتل تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو وہاں بھی چین اور سکون کی سانس لینے نہیں دیا یہاں بھی ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ مکہ والوں کا جو تجارتی راستہ یعنی بجنس کا راستہ ملک شام کے لیے مدینہ ہو کر جاتا ہے اسے روک دیا جائے اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر وہ مکہ کے کافر مسلمانوں سے سمجھوتا کر لیں گے اور انہیں پریشان نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ سو یا دو سو مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس کافلے کا راستہ روکنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جسے زل اشارہ کہا جاتا ہے مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ کافلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا مگر کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں اچانک یہ خبر ملی کہ جس کافلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زل اشارہ تک گئے تھے اب وہ کافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کافلے میں ابو صفیان وغیرہ کل تیس یا چالیس آدمی ہیں مکہ کے کافروں کا تجارتی مال جو اس کافلے میں ہے بہت زیادہ ہے لہٰذا ہمیں بھی ان سے بدلہ لینا چاہیے اسی پلاننگ کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مکہ کے کافروں کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں اور قرج بن جابر فہری نے تو حد کر دیا کہ مدینہ کی چراغاہوں میں اس نے ڈاکہ ڈالا اور کئی اونٹوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا تو اگر ہم ایسے ہی خاموش رہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا ظلم ہم پر اور زیادہ بڑھے گا اس لئے ہمیں خاموش رہنے کے بجائے ان سے بدلہ لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا ظلم ہم پر کم ہو جائے تو چلو ہم سب چلتے ہیں اور مکہ کے کافروں کے اس تجارتی کافلے کو روک لیتے ہیں جو ملک شام سے لوٹ رہا ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو مکہ کے کافر مجبور ہو کر ہم سے سمجھوتا کر لیں گے پھر وہ ہم پر ظلم نہیں کریں گے چنانچہ بارہ رمضان سن دو ہجری کو بڑی جلد بازی کے ساتھ لوگ چل پڑے جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوج نہ کھانے پینے کا سامان زیادہ تھا کیونکہ کسی کو یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان تیار ہو کر قریش کا کافلہ لوٹنے کے لئے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش فیل گیا اور ایک دم مکہ کے کافروں کی فوج جھنڈ کے جھنڈ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کیا جمع کر کے اس بارے میں بتایا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ سفر میں مکہ کے کافروں کے کافلے سے ملاقات ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ کے کافروں کے لشکر سے جنگ کرنی پڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین صحابہ بڑے خوش ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسار کا موہ دیکھ رہے تھے کیونکہ انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر حملہ کریں گے اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی بات ہو رہی تھی انسار میں اسے قبیلہ ایک حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے خدا کی قسم ہم وہ جانسار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہوت تو ہم سمندر میں کود پڑے اسی طرح انسار کے ایک اور سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے انسار کے ان دونوں سرداروں کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اس کے بعد مدینے سے ایک میل دور چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور جن لوگوں کی عمر کم تھی ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا کیونکہ جنگ کے خطرناک موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام مگر انہی بچوں میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمر بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی بھی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے ان کی بے قراری اور زد دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی چنانچہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نننے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار لٹکا دی مدینہ سے نکلتے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری دے دی تھی لیکن جب آپ مقام روحہ یعنی روحہ کی جگہ پر پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس ہوا اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنزر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا حاکم مدینہ کا گورنر مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا اور حضرت آسن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم دے دیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے جدر سے مکہ کے کافروں کے آنے کی خبر تھی اب مسلمانوں کی فوج میں کل تین سو تیرہ لوگ تھے جن میں سے ساٹھ وہ مہاجرین صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر بسے تھے اور باقی انسار تھے سفر کرتے ہوئے جب آپ مقام سفرہ یعنی سفرہ کی جگہ پر پہنچے تو دو آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ وہ کافلے کا پتہ لگائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچائے ادھر قریش کے کافروں کے جاسوس بھی اپنا کام بہت تیاری کے ساتھ کر رہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی اس نے فوراں ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے کافلے کی حفاظت کا انتظام کرے اور خود راستہ بدل کر کافلے کو سمندر کی طرف لے کر چلا گیا ابو سفیان کا خبری زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے مکہ کے لوگو تمہارا سارا تجارت کا مال ابو سفیان کے کافلے میں ہے اور مسلمانوں نے اس کافلے کا راستہ روک کر کافلے کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس کافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس طرح حلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون ختم ہو گیا اور قریش کے سارے خاندان والے اپنے گھروں سے نکل پڑے مکہ کے سرداروں میں صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا اس کے علاوہ رسوہ ہو چکے تمام قریش کے لوگ پوری طرح ہتھیار لے کر نکل پڑے اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بلکل ہی تازہ تھا جس میں امر بن الحجرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے کافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا اس لئے قریش کے کافر بدلہ لینے کے جوش میں آپے سے باہر ہو رہے تھے ہزار کافروں کی فوج جو ہتھیاروں سے لیس تھے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب عطبہ بن ربیعہ حارس بن عامر نظر بن الحارس ابو جہل امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ دس دس اونٹ زبا کرتے تھے اور پوری فوج کو کھلاتے تھے عطبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا امیر تھا وہ اس پوری فوج کا سردار تھا ابو صفیان جب عام راستے سے مڑ کر سمندر کے کنارے کے راستے سے چل پڑا اور خطرے کی جگہوں سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اتمنان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار خبری کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے حملے اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں ابو سفیان کا یہ خط مکہ کے کافروں کو اس وقت ملا یعنی قریش کے کافروں کو اس وقت ملا جب وہ مقام زوفا میں تھے یعنی زوفا کی جگہ پر تھے خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے وہاں اونٹ زبا کریں گے اور خوب کھائیں گے کھلائیں گے شراب پییں گے ناج گانے کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام عرب کے قبیلوں پر ہمارا دب دبا بیٹھ جائیں اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں قریش کے کافروں نے ابو جہل کی رائے مان لی لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبیلیں واپس لوٹ گئیں ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی قریش کے کافروں کے تمام قبیلیں جنگ بدر میں شامل ہوئے مکہ کے کافر چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے اس لئے ان لوگوں نے اپنے حساب سے جگہ جگہ پر اپنا قبضہ جمع لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ قریش کے کافروں کے بارے میں خبر لائیں ان حضرات نے قریش کے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا جو کافروں کے لشکر کے لیے پانی بھرنے پر لگائے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے کہا کہ بتاؤ کافروں کی فوج میں کافروں کے سرداروں میں سے کون کون ہیں تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ اطبا بن ربیعہ، شہبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن نظام، نوفل بن خویلد، حارس بن آمیر، نظر بن الحارس، زما بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سحیل بن عمر، عمر بن عبدیود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کون تھا نہ کوئی پانی کا چشمہ اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے یہ دیکھ کر حضرت عباب بن منزر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو چنا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا جنگ کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی کا کوئی حکم نہیں آیا ہے حضرت عباب بن منزر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کافروں نے جن کونوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ بیکار ہو جائیں کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کونوں میں پانی جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا خدا کی شان دیکھیں کہ پارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور دھول جم گئی جس پر مسلمانوں کے لئے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کافروں کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دقت ہو گئی اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جگہ جگہ حوج بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور بھضو کے کام آئے اسی حسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کریں سترہ رمضان دو ہجری جمعہ کی رات تھی تمام پھوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی مگر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات خداوند عالم سے دعا کرتے رہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لئے جگایا پھر نماز کے بعد قرآن کی آیت جہاد سنا کر ایسی تقریر کی کہ اسلام کے سپاہیوں کے اندر جنگ کا جذبہ اور بھڑک گیا اور لوگ میدان جنگ کے لئے تیار ہونے لگے راتی میں کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان کا جائزہ لیا اس وقت ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ اسی چھڑی سے زمین پر نشان بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلان کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کے قتل کا نشان بتایا تھا اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی نشان سے بال برابر بھی باہر نہیں گئی اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی قریش کے کافر لڑنے کے لئے بیتاب تھے مگر ان لوگوں میں کچھ سوج بوجھ رکھنے والے لوگ بھی تھے جو خون خرابے کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہتی نرم مجاز کے تھے انہوں نے اپنی فوج کے سردار عطبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون خرابے سے کیا فائدہ میں آپ کو ایک بہتی خاص مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ قریش کی جو کچھ مانگ ہے وہ عمر بن الحجرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا دوست ہے آپ اس کو ان کے حوالے کر دیجئے اس طرح سے یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی زندگی کے اتحاس میں آپ کے نئے کام کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون خرابے والی لڑائی ٹل گئی عطبہ خود ہی بہت اچھی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی تھا اس نے خوشی سے اس خاص مشورے کو قبول کر لیا مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی چنانچہ حکیم بن حزام جب عطبہ بن ربیعہ کی یہ خبر لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل غصے سے بھڑک گیا اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عطبہ کی حمد نے جواب دے دیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا حزیفہ مسلمان ہو کر اسلامی فوج کے ساتھ آیا ہے اور اسی لئے وہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آج نہ آئے پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن الحجرمی جو قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی عامر بن الحجرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری سکیم ساری پلاننگ تحس نحس ہوئی جا رہی ہے کیونکہ ہماری فوج کا سردار عطبہ بجدلی دکھا رہا ہے یہ سنتے ہی عامر بن الحجرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وا امراہ وا امراہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا اس کارروائی نے قریش کے کافروں کی پوری فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بیتابو بے قرار ہو گیا عطبہ نے جب ابو جہل کا تانہ سنا تو وہ بھی غصے سے بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ جنگ کا میدان بتائے گا کہ بجدل کون ہے یہ کہہ کر لوہی کی ٹوپی مانگی مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا سترہ رمضان سن دو ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مجاہدوں کو لائن لگانے کا حکم دیا ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائن لگوا رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ اللہ کی حمد و سنہ کے علاوہ کوئی شخص بھی کسی قسم کا کوئی شور نہ مچائے ٹھیک ایسے وقت میں کہ جب جنگ کا سائرن بجنے والا ہی ہے دو ایسے واقعات سامنے آئے جو بہت ہی عبرت کے لائق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے لائن سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انساری رضی اللہ عنہ کا پیٹ لائن سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ٹچ کر کے فرمایا کہ اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد لو میرا شکم حاضر ہے تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر بہت ہی خوش ہو کر آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت جنگ کی لائن میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں شاید موت کا وقت آ گیا ہو اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم مبارک سے چھو جائے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لئے خیر و برکت کے دعا فرمائی اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے اپنا بدلہ معاف کر دیا اور تمام صحابہ اکرام حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ عدہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا موہ تکتے رہ گئے اسی بیچ حضرت حزیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے راستے میں کافروں نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لئے جا رہے ہو تو ان دونوں نے انکار کر دیا اور جنگ میں شامل نہ ہونے کا وعدہ کیا اور جب ان دونوں نے جنگ میں شامل نہ ہونے کا وعدہ کیا تو کافروں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا پھر جب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا قصہ سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی لائنوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدد چاہیے میرے دوستو آپ ذرا غور کریں پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خاص کر ایسی صورت میں جب دشمنوں کے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ ہو تو ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے مگر قربان جائیے اپنے آقا پر کہ آپ نے اپنی کمزور فوج کو ان دو بہادر سپاہیوں سے الگ رکھا جنہوں نے کافروں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑیں گے اور اللہ کے رسول نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر سے بھی وعدہ خلافی کریں اللہ اکبر کیا دنیا کے اتحاس میں کوئی ایسا واقعہ مل سکتا ہے جہاں پر دنیا کے کسی بادشاہ نے یا کسی گورنر نے اپنی فوج کو ایسے بہادروں سے الگ کر دیا ہو اس وجہ سے کہ ان بہادروں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا ہرگز دنیا کے اتحاس میں ایسی مثال نہیں مل سکتی جب بدر کے میدان میں مسلمان اور کافروں کی دو لائنیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے جو لوگ آپس میں لڑے ان میں تمہارے لئے عبرت کی نشانی ہے ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا خدا کا انکار کرنے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مجاہدین کی لائن درست کرنے کے بعد اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ اکرام نے آپ کے بیٹھنے کے لئے بنایا تھا اب اس جھوپڑی کی حفاظت کا سوال بہت ہی اہم تھا کیونکہ مکہ کے کافروں کے حملوں کا اصل نشانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کسی کی حمد نہیں پڑتی تھی کہ اس جھوپڑی کا پہرہ دے لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کی قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے اور حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ انساریوں کے ساتھ اس جھوپڑی کے چاروں طرف پہرہ دیتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں لو لگائے روتے ہوئے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تُو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج تُو اسے پورا فرما دے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندے مبارک سے گر پڑی تھی مگر آپ کو خبر نہیں تھی کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند لوگ حلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس روح زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوست تھے آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون ختم ہو گیا اور ان پر بھی کپ کپی تاری ہو گئی اور انہوں نے حضور کی مبارک چادر کو اٹھا کر حضور کی مقدس کندے پر ڈال دی اور آپ کا مبارک ہاتھ تھام کر بڑے عدب کے ساتھ ارج کیا حضور اب بس کیجئے خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اپنے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ اپنی مبارک زبان سے یہ آیت پڑھتے رہ گئے جس کا ترجمہ ہے ان قریب بہتی قریب بہتی جلد کافروں کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اللہ کے رسول اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں صاف طور پر جیت اور کامیابی کی خوشکبری کی طرف اشارہ تھا اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ آگے ہم آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا سکیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی